بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل لائف اید مریم اور کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو ابھی جو ہے رات کے تین بجے کا ٹائم ہے اور آج جو ہے میں میرے کو بلکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی تو میں جو ہے موبائل پر جو ہے سب کے ولوگز دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے آج زہ اٹھ کی تھی تین بجے تو آج زہ کا میں فیڈر بنانے لگی تھی تو میں نے دیکھا کہ پانی جو ہے ختم ہو گیا تھا تو پہلے میں نے سوچا کہ میں صبح اٹھ کے پانی بوائل کر لیتی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا نہیں میں ابھی بوائل کر لیتی ہوں آج زہ فکر فیڈر مانگے گی تو اس لیے اس لیے پھر ابھی میں نے پانی بوائل کیا ہے اور یہ جو ہے یہ پریشر کو کر رہا اور یہ جو ہے میری شادی کا ہے تو مجھے جو ہے پریشر کو کریوز کرنا نہیں آتا چلانا نہیں آتا مجھے ڈر لگتا ہے لیکن اب یہ میں نے نکالا تھا کہ میں سیکھوں گی اسے چلانا تھا کہ گیس پر جو ہے گیس آتی نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے جلدی سب کچھ تیار ہو جاتا ہے اور رات کو جو ہے میں باہر نکلی ہوں تو خاموشی تھی بلکل تین بجے اور اوپر جو ہے جنگلہ لگا ہوا ہے تو وہاں سے جو ہے ڈاگی جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں باہر نکلی ہوں تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گئے تھا وہ پھر کسی کی آواز سنتا ہے تو وہ بولتا ہے زور زور سے گرس ٹو رفاظ ٹری فش فور گرس فائ ٹائٹ 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 سیکس بیٹ سیون کیپ کیپ ایٹ وچیس نائن پیرس ٹین کیک کیکس ٹیک لیون کپ مگز مگز الیون مگز الیون ٹویلف گیا ٹویلف گیا کیا گیا زور سے بولو ٹویلف گیا گلاوز گیا ٹویلف اور مہرما کو جو ہے پڑھانے سے پہلے جو ہے میں نے مہرما کی جو ہے ویڈیو بنائی تھی اس کے ڈریسز والی تو پھر اس کے بعد میں نے مہرما کو پڑھایا تھا اور ابھی جو ہے بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں باہر اور آئیزہ کو بھی جو ہے میں نے ساتھ پرائیم میں لٹا لیا تھا آئیزہ بھی خوشی ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ اور یہ جو ہے انڈے ہیں انڈے جو ہے میں نے پھیٹ لیے تھے اور ہری مرچے میں نے کاٹ لی تھی اور یہاں پر جو ہے میں بنا رہی تھی جی انڈے پیاز تو کافی زیادہ دن ہو گئے تھے انڈے پیاز نہیں بنائی تھے تو جنیت کہہ تھے کہ جی انڈے پیاز بنا لو اور میں نے کیا کیا تھا جی میں نے صبح جو ہے سلنڈر کو جو ہے میں نے چولے کے ساتھ لگا لیا تھا تو میں نے سیمیا بنائی تھی اور میں نے دودھ بوائل کیا تھا تو یہ جو ہے یہ ریگولیٹر ہے تو اس کو جو ہے میں نے سلنڈر کے ساتھ لگایا تھا اور پائپ میں نے چولے کے ساتھ لگا دیا تھا تو سارے برطن جو ہے کالے ہو گئے تھے یہ دیکھیں جی یہ میں نے سیمیا بنائی تھی سارا نیچے سے جو ہے کالا ہو گیا اور دودھ بھی میں نے موائل کیا تھا تو وہ بھی سارا جو ہے نیچے سے کالا ہو گیا تھا تو پھر میں نے جو ہے اتار دیا تھا کیونکہ سارے بڑتن کالے ہو رہے تھے تو پھر جگہ جگہ سب جگہ کالق لگ رہی تھی اس لیے اور یہاں پر جو ہے میرا انڈا پیاز جو ہے تیار ہو گیا اور میں نے جو ہے انڈے پیاز میں جو ہے ہری میرچے ڈالی تھی اور کالی میرچ ڈالی تھی پی سی کو تو لائمیرچ جو ہے میں نے بلکل بھی نہیں use کی تھی اور ویسے جو ہے میں پہلے جو ہے یوٹیوپر ویلوگز دیکھتی تھی بہت زیادہ انڈین یوٹیوپرز بھی ہیں ان کے بھی میں دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بہت آسان کام ہے ویلوگی کرنا تو میرے حساب سے تو یہ مشکل کام ہے اور میں بھی ویلوگ بناتی ہوں تو تین تین بچی ہیں بچوں کے ساتھ سارا کام مینیج کرنا ویلوگ بنانا تو بہت زیادہ مشکل کام ہے تو یوٹیوپر چھوٹا ہو یا بڑا ہو ساری محنت کرتی ہے کیسی بڑا یوٹیوپر ہی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگ جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگ میری ہیلپ کریں اور جلدی جلدی سے میرے ون تھاؤزن سبسکرائبرز جو آپ لوگ پورے کروا دیں اور یہ جو ہے یہ لہمن گراز ہے یہ میں نے کہوے میں ڈالی ہے اور یہ جو ہے دالچینی ہے تو یہ بھی میں نے کہوے میں ڈالی ہے تو میں نے کہوے میں لہمن گراز ڈالی ہے چائے والی پتی ڈالی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں کبھی کبھار زیرہ ایک چھٹکی اور ایک چھٹکی جو ہے سوپ پہ ڈال دیتی ہوں تو ابھی جو ہے جنید آئے ہیں جی کام سے اور آج جو ہے جنید کے جو ہاتھ ہے بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے اور آتے ساتھ ہی جنید نے جو ہے بیٹ کھائی ہے تو یہ ساری جنید نے ہی ختم کرنی ہے مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند ہے اور جنید کام سے آتی ہیں تو آتے ساتھ ہی آئیزہ کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتی ہیں تو میں جو ہے جنید کو کہتی ہوں کہ پہلے آپ کپڑے چینج کر لیا کرو اور فریش ہو جائے کرو لیکن جنید ہے ہمیشہ آکے پہلے کھیلتی ہیں بچوں کے ساتھ اس کے بعد ہی کپڑے چینج کرتی ہیں اور آئیزہ بھی جو ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کیسے ہس رہی ہے مو کھول کھول کے اور آج جو ہے ہمارا ہیٹر بھی آ گیا تھا اور ابھی جو ہے میں اسے کھول رہی تھی اور ابراہیم جو ہے ہر چیز میں آگے ہوتا ہے کوئی بھی کام کرو تو ابراہیم نے آگے ہی ہونے تو یہ جو ہیٹر ہے یہ ہم نے منگا لیا ہے اور یہ فیش بنی بھی ہے تو ویسے جو ہے یہ جو ہے میں نے اپنی چاچی کو بولا تھا منگانے کے لئے تو انہوں نے جو ہے اپنی فرینڈ سے منگوایا تھا تو وہ پہلے بھی یہ لے کے آئی تھی بارہ سو کا تو اب جب وہ گئی تھی تو وہ کہتے ہیں ہمیں پچیس سو کا بارش بھی ہو گیا ہے ہنڈ بھی ہو گیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو ہے پہلے بھی لے کے گئی تو آپ مجھے بارہ سو کا ہی دو تو اس لئے ہمیں بارہ سو کا ہی ملے اور ابھی جو ہے میں آئیزہ کو نہلانے لگی تھی تو میں نے اسی لئے جو میں نے ہیٹر چلا لیا تھا اور قبلہ جو ہے میں نے گرم کر لیا تھا تو یہاں پر جو ہے میں نے آئیزہ کو نہلان لیا ہے اور میں جلدی جلدی جو آئیزہ کو کپڑے بنا رہی ہوں اور پہلے بچوں کو کپڑے بنانا مجھے بہت مشکل لگتا تھا چھوٹے بچے کو جب میں حرما تھی تو اب تو مجھے عادت ہو گیا ہے تین دن بچے ہیں تو فٹا فٹ میں خود ہی نہلان لیتی ہوں کپڑے بنا لیتی ہوں اور کافی دنوں سے جو ہے میرا دل کا رہ زردہ کھانے کو تو میں گھر میں جو ہے سب سے ریسپی پوچھ رہی تھی کہ زردہ کیسے بنتے کیونکہ میں نے جو ہے پہلے کبھی زردہ بنایا نہیں ہے لیکن میرا دل کہا رہا ہے کہ میں گھر میں زردہ بنا ہوں تو میں جو ہے تھوڑے دنوں دکھ زردہ لازمی بنا ہوں گی تو پھر میں آپ لوگوں سے ریسپی بھی شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے بنایا اگر ٹھیک بن گیا تو پھر اور یہاں پر جو میں آئیزہ کو کپڑے پنا رہی تھی تو آئیزہ رو رہی تھی اور سارے بچے جو ہے جب ہا ہو جاتے ہیں جب آئیزہ کو کپڑے پنا ہو تو پتہ نہیں کون سا انوکھا کام ہونے لگے اور آئیزہ کو کپڑے پنا کے میں نے سولا دیا تھا آئیزہ کو میں نے پہلے بنیان پنائی ہے اس کے اوپر میں نے سویٹر پنائی ہے اس کے بعد میں نے فول بازو کی بنیان پنائی ہے پھر اس کے بعد یہ ایک اور میں نے پنائی ہے تو چار چار چیزیں جو آئیزہ کو میں نے پنائی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آئیزہ کو میں نے لپیٹنے والے کپڑے میں لپیٹ دیا تھا اور پھر اس کے بعد کمل میں بھی لپیٹ دیا تھا اور جب زیادہ تھنڈ ہوئے گی تو آئیزہ کو میں ہائی نیک بھی پنا دوں گی تو اور جو ہے میں جو ولوگ بناتی ہوں تو اس میں جو ہے میں صرف اپنے جو روٹین ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے ہزبن کی جو ہوتی ہے وہ شیئر کرتی ہوں میں کسی کو بھی نہیں دکھاتی کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے کوئی بھی کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا بلکل بھی تو میں کسی کو کہتی بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے چینل اپنے لئے اوپن کیا تو میں صرف اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اپنے ہزبن کو اپنے کام چام اپنے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں سب کچھ آپ کو دکھاتی ہوں اور سب کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور یہاں پر جو ہے میں آئیزہ کو لگا رہی تھی سرما تو آئیزہ جو ہے رو رہی ہے اور بلکل بھی نہیں سرما لگواری اور تھوڑا سا سرما جو ہے آئیزہ کی ٹوپی پر بھی لگ گیا ہے تو آپ لوگ جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو آپ سے میں اب نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا اور میرے سارے ویلوگ دیکھئے گا موسیقی موسیقی